الاسٹک کولین ان ون ڈائیمنشن ایسا کولین جس میں ٹکرانے والے باڈیز اسی سٹریٹ لائن پر موو کریں جس لائن پر وہ ٹکرانے سے پہلے موو کر رہے تھے ایسے کولین کو الاسٹک کولین ان ون ڈائیمنشن بولا جائے گا الاسٹک کولین ان ون ڈائیمنشن کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی بالز کو سموت ہونا چاہیے آپ کی بالز نون روٹیٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی بالز روٹیٹ کریں گی تو آپ کی کچھ نہ کچھ کائنیٹک انرجی ان کو روٹیٹ کروانے میں لگ جائے گی جب وہاں لگے گی پھر کائنیٹک انرجی کانسٹنٹ نہیں رہے گی جب وہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی تو پھر یہ الاسٹک کولین نہیں ہوگا اس لیے بالز کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی پھر ان کا سینٹر آف میس بلکل ایک ہی لائن پر لائی کرنا چاہیے اگر نہیں کرے گا جیسا کہ آپ کے سامنے فگر ہے یہ ایک لائن پر لائی نہیں کر رہا تو یہ سٹریٹ لائن میں موف نہیں کریں گی تو یہ الاسٹک کولین نہیں ہوگا آپ بک میں دیکھیں ایک بال ہے جب وہ جائے گی آگے دوسری بال نیچے پڑی ہے اس سے ٹکرائے گی تو خود اوپر والی سائٹ پر شاید موڑ جائے اور نیچے والی ادھر موڑ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ تو وانڈ ڈائمینشنل کولین نہیں ہوگا اس لئے ان کے سینٹر آف میس بلکل ایک ہی لائن پر لائی کرنے چاہیے اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے ایک فگر بنائی ہے رائٹ سائٹ پر دو بالز ہیں پہلے بال کا میس این ون ہے دوسرے بال کا میس ایم ٹو ہے پہلے بال کی وی ون ہے دوسرے کی وی ٹو ہے پہلے کی وی 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 زیادہ ہوگی کیونکہ اس نے دوسرے سے جا کے ٹکرانا ہے جب ٹکرانے گے درمیان میں دیکھیں دونوں کی ٹکر ہوئی ہے دونوں کا کولین ہوا ہے جب دونوں کا کولین ہوا ہے اس کے بعد سب سے تیسری فکر دیکھیں کولین کے بعد پہلی بول کی ولوستی ہو جاتی ہے وی ون ڈیش اور دوسری بول کی ولوستی ہو جاتی ہے وی ٹو ڈیش اب ہم یہاں لاؤ آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم اپلائی کریں گے آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے M1V1 plus M2V2 is equal to M1V1 dash plus M2V2 dash یہ پچھلے ٹاپک میں آپ پروو کر چکے ہیں اب آپ ایک کام کریں وہ ایکویشن جن کے ساتھ 1 1 لکھا ہے انہیں ایک سائٹ پہ کر لیں 2 2 والی کو ایک سائٹ پہ کریں جب آپ 1 1 والوں کو ایک سائٹ پہ کریں گے تو وہ کیا ہوگا M1V1 minus M1V1 prime جب 2 2 والوں کو ایک سائٹ پہ کریں گے تو M2V2 prime minus M2V2 یعنی یہ آپ نے ان کو ری ارینج کر لیا ہے اب اس کے بعد بال سمودھ ہونی چاہیے یہ بھی آپ کو پتا ہے اب یہ ایکویشن آپ نے یاد رکھنی ہے جو سب سے آخر پر ہے اب ہم انہیں بالز پر لاف کنزرویشن آف انرجی اپلائی کرتے ہیں چونکہ کلین الاسٹیک ہے اس لیے کائنیٹک انرجی کنزرو رہے گی تبدیل نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کے سامنے کی ایکویشن لکھی ہے ٹکر سے پہلے پہلی بال کی کائنیٹک انرجی ایکویشن کے لیٹھ سائٹ پر لکھی ہے 1 by 2 m1 v1 سکیئر پلس ٹکر کے پہلے پہلی دوسری بال کی کائنیٹک انرجی لکھی ہے 1 by 2 m2 v2 سکیئر is equal to رائٹ سائٹ پر دیکھیں ٹکر کے بعد پہلی بال کی کائنیٹک انرجی 1 by 2 m2 m1 v1 ڈیس سکیئر پلس 1 by 2 m2 v2 ڈیس سکیئر اب رائٹ اور لیٹھ سائٹ پر 1 by 2 کامل لے لیں کٹ جائیں گے نیچے رہ جائے گا m1 v1 سکیئر minus m1 v1 ڈیس سکیئر is equal to m2 v2 ڈیس سکیئر minus m2 v2 سکیئر اب لیٹھ سائٹ سے m1 کامل لیں رائٹ سائٹ سے m2 کامل لیں تو نیچے آپ کے سامنے ایک ویشن لکھی ہوئی آگئی جو سیکنڈ لاسٹ ایک ویشن ہے اب 9 10 میں ہم نے مہت میں ایک فارمولا پڑھا تھا کہ a سکیئر minus b سکیئر is equal to a plus b into a minus b یہ آپ کے سامنے جو ایک ویشن لکھی ہیں یہاں میں یہ فارمولا اپلائی کر رہا ہوں جو سیکنڈ لاسٹ ایک ویشن ہے جب اس پر یہ فارمولا اپلائی کروں گا تو نیچے v1 سکیئر minus v1 ڈیس سکیئر کی جگہ آ جائے گا v1 پلس v1 ڈیس into v1 minus v1 ڈیس اسی طرح ایک ویشن کے رائٹ سائٹ پر آئے گا v2 ڈیس پلس v2 into v2 ڈیس minus v2 یہ وہ فارمولا اپلائی کیا جو a سکیئر minus b سکیئر والا ہے جب وہ فارمولا اپلائی کریں گے تو یہ ایک ویشن آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس ایک ویشن کو آپ کو نمبر دے دیں اس کے بعد اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ایک ویشن کروا ہی ہے اس کو بھی آپ نے ایک نمبر دیا تھا اب جو آپ کا پیج آ رہا ہے یہ جو سامنے ایک ویشن لکھی ہے اس کو میں a نمبر کرتا ہوں اور ابھی a نمبر آپ کے سامنے آ وہ سب سے اوپر لکھا ہے پھر اس سے نیچے جو مومینٹم والی ویشن ہے اس کو میں نے b کہہ دیا اب میں نیچے لکھ رہا ہوں dividing a by b سب سے پہلے اوپر a لکھیں a لکھا آپ نے m1 into v1 plus v1 prime into v1 minus v1 prime اس کے نیچے b والا لکھیں b کی left side m1 into v1 minus v1 prime اب m1 m1 سے کٹ جائے گا v1 prime minus v1 prime ہم آپس میں کٹیں گے تو left side پر رہ جائے گا v1 plus v1 prime اب equation کی right side پر آ جائیں right side پر سب سے اوپر a equation کی right side لکھیں پھر اس کے نیچے b equation کی right side لکھیں تو دیکھیں کیا کیا کٹتا ہے m2 m2 سے کٹتا ہے v2 prime minus v2 اوپر اور نیچے کٹتے ہیں تو یہ رہ جائے گا v2 prime plus v2 تو یہاں سے پتا چلا کہ ہمیں جو result ملا ہے v1 plus v1 prime is equal to v2 prime plus v2 اگر آپ dash والی چیزیں ایک side پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایک side پر لکھنے v1 minus v2 اور right side پر لکھنے v2 dash minus v1 dash اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا math میں آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں اب جب آپ یہ چیزیں complete کر لیں ان چیزوں کو complete کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ left side پر تو v1 minus v2 لکھا ہے لیکن right side پر v2 dash minus v1 dash لکھا ہے کیوں نہ right side والی چیز کو بھی v1 dash minus v2 dash کیا جائے تو بالکل آپ right side والی equation کی چیز کو بھی v1 dash minus v2 dash کر سکتے ہیں لیکن اسے v1 dash minus v2 dash کرنے کے لیے آپ کو ایک bracket لگانی پڑے گی اور اس کے باہر minus لگانا پڑے گا جب آپ bracket لگا کے اس کے باہر minus لگائیں گے تو right side والی آپ کی equation اس طرح لکھی جائے گی کہ minus v1 dash into v2 dash تو یہ ابھی آپ کے سامنے میں اس کو لکھ بھی دیکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے اب یہ ایک پیج آپ کے سامنے چند سیکنڈز بعد آ رہا ہے یہ پیج آ گیا ہے سب سے آخری equation دیکھیں جن کو میں نے underline بھی کیا ہوا ہے v1 minus v2 is equal to minus v1 dash minus v2 dash تو اب یہ بہت important equation ہے board کے paper میں long question بعض اوقات ایسے بھی آ جاتا ہے show that v1 minus v2 is equal to minus into v1 dash minus v2 dash تو آپ اگر اس طرح سے long question آئے تو آپ elastic lien in one dimension لکھ سکتے ہیں پھر it means that relative velocities before and after collision has the same magnitude but are reversed after collision دیکھیں what is v1 minus v2 آپ نے لکھنا ہے sir v1 minus v2 کا مطلب ہے کہ v1 is the relative velocity of first ball with second یعنی v1 minus v2 کیا ہے پہلی ball کی relative velocity کس کے لحاظ سے دوسرے کے لحاظ سے پہلی ball کی relative velocity اس کو velocity of approach بھی بولتے ہیں اب میں relative velocity آپ کو سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ کے سامنے دو balls ہیں پہلی ball کا میس m1 دوسری کا m2 پہلی کی velocity 40 سے دوسری کی 30 ہے تو جب دونوں کوئی آپ سے پوچھے کہ پہلی ball دوسری سے کس velocity سے ٹکرائے گی تو آپ نے کہنا ہے سر 40 سے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ آپ relative velocity کو study کر رہے ہیں تو relative velocity کا مطلب ہے 40 میں سے 30 minus کریں تو یہ 10 ہوتی ہے تو v2 اور this is called velocity of approach اب جب پہلی ball دوسری ball سے 10 کی velocity سے ٹکرائے گی تو پھر ٹکرانے کے بعد دونوں balls الیدہ ہو جائیں گی جس velocity سے دونوں balls الیدہ ہوں گی اس کو بولے گے velocity of separation ٹکرانے والی تھی velocity of approach الیدہ ہونے والی ہے velocity of separation relative velocity of approach is equal to the magnitude of relative velocity of separation یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ایک گاڑی ایک سڑک پر جا رہی ہے 70 کی velocity سے اور اس کے پیچھے ایک گاڑی آ رہی ہے 40 کی velocity سے تو اس کا قطع یہ مطلب نہیں کہ پچھلی کی velocity 40 ہے بلکہ ان کی